بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے اسلامیات کو توحید کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا اب ہم ڈسکس کریں گے پریئرز کو کہ ہماری عبادت کون کون سی ہیں تو سب سے پہلے جو ہماری مین جو عبادت ہے وہ ازان ہے ازان کا کیا مطلب ہے پھر سٹوری آف ازان ازان کیوں دی جاتی ہے اس کا آغاز کیسے ہوا تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سٹوری آف ازان کیا ہے تو ان کی جو نماز کی ٹائمنگز تھی وہ فکس نہیں تھی تو ان کو تھوڑی سی مشکلات اس میں پیش ہیں کہ ان کو ٹائمنگ کا تھوڑا سا پرابلم ہوتا تھا تو پھر جو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید انہوں نے ازان کے جو الفاظ تھے وہ اپنے خواب میں دیکھے اور انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کو اپروف کیا اور حضرت بلال کو سب سے پہلے ازان دینے کے لئے بلایا اور انہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں ازان دی دی موزن موزن کیسے کہا جاتا ہے ازان دینے والے کو جو شخص ازان دیتا ہے اسے ہم موزن کہتے ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ازان کے الفاظ کیا ہیں سب سے پہلے اس میں چار دفعہ اللہ اوپر کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے اللہ is the biggest اللہ is the greatest اللہ سب سے بڑا ہے تو چار دفعہ یہ الفاظ ہو رہے جاتے ہیں دو دفعہ کہا جاتا ہے اشہد ون لا الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کے بعد دو دفعہ کہا جاتا ہے اشہد ون محمد رسول اللہ کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر کہا جاتا ہے حیال الصلاة دو مرتبہ جس کا مطلب ہے کم تو پریر یعنی یہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کیلئے ہے کہ نماز کیلئے آؤ پھر ہے حیال الفلاة یعنی کامیابی کی طرف آؤ یعنی اس میں ہی اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ نماز کامیابی ہے نماز کی طرف آؤ تو تم کامیابی کی طرف آؤگے اور پھر کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دو مرتبہ اور پھر کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اب جو فجر کی اعزان ہے اس میں الصلاة و خیر من النوم کا اضافہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس وقت لوگوں کو بہت گہری نین آئی ہوتی ہے اور نماز ظاہر نین سے بہتر ہے تم لوگوں کو جگانے کیلئے کہا جاتا ہے کہ نماز نین سے بہتر ہے اب ہے صلاة صلاة ہماری عبادت ہے نماز کیونکہ اس کو صلاة اس لئے کہا گیا ہے کہ نماز کو عربی میں صلاة کہتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا سکھاتی ہے اب ہے امپورٹنس آف صلاة کیا ہے امپورٹنس آف صلاة یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ مسلم اور نون مسلم کے درمیان بیسک ڈیفرنس ہے چوہ نماز کی ہماری رکتیں ہوتی ہیں جو اخلیف پارٹس ہوتے ہیں ان کو امرقات کہتے ہیں ان میں فرض ہوتے ہیں سنت ہوتے ہیں اور نفل بھی ہوتی ہیں اب ہم موف کرتے ہیں اپنے کوشن کی طرف کوشن نمبر دو ہے ہمارا what is meant by azan in Arabic آنسر ہے اس کا in Arabic the word azan means the announcement کوشن نمبر تھری ہے ہمارا what did our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم say about صلاة آنسر ہے اس کا our Prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said صلاة is the coolness of my eyes کوشن نمبر فور ہے ہمارا what are the timings of Fajr and Isha صلاة آنسر Fajr prayer is offered just before dawn and Isha prayer is offered after nightfall so students یہ تھا ہمارا آج کا lecture اللہ حافظ